اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعظیم کے متعلق فرمایا کہ مجھے حصے مت بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حصے بڑھا دیا میں تو محض اس کا بندہ ہی ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کا ہو صحیح بخاری کے لیسے یعنی احق تعالیٰ نے مجھے جن خوبیوں اور کمالات سے نوازا ہے وہ سب بندہ اور رسول کے کہہ دینے میں آ جاتے ہیں کیونکہ بشر کے لیے رسالت سے بڑھ کر اور کیا مرتبہ ہوگا سارے مراتب اس سے نیچے ہیں مگر بشر رسول بن کر بھی بشر ہی رہتا ہے بندہ ہونا ہی اس کے لیے سبب فخر ہے نبی بن کر بشر میں علوہی شان نہیں آ جاتی اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں مل جاتا بشر کو بشریت ہی کے مقام پر رکھو عیسائیوں کی طرح نہ بنو کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشریت سے نکال کر جامع علوہیت پہنا دیا جس سے یہ لوگ کافر اور مشرق بن گئے اور اللہ تعالیٰ کا قہر و عطاب ان پر نازل ہوا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا کہ عیسائیوں کسی چال نہیں چلنا اور میری تاریخ میں حصے نہیں بڑھ جانا کہ اللہ نہ کرے مردود بارگاہ حیلائی ہو جاؤ لیکن ہزار افسوس کہ اس امت کے بے عدبوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا اور عیسائیوں کسی چال چلنا شروع کر دی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے روپ میں ظاہر ہوا تھا وہ ایک طرح سے انسان ہیں اور ایک طرح سے رب ہیں بعض گستاخوں نے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بینہ ایسے ہی کیا فی الجملہ ہمیں بودھ کے می آمد و می رفت ہر قرن کے دیدی در آقبت آنے شکل عرب دار بر آمد دارائے جہد شد جہاں شد یعنی پیغمبروں کے روپ میں ہر زمانے میں رب ہی آتا جاتا رہا اخیر میں وہ عرب جیسی شکل میں آ کر جہاں کا بادشاہ بن گیا یہاں تک کہہ دیا لوگوں نے یہ فارسی کا جو شیر میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ یہی ہے کہ یعنی پیغمبروں کے روپ میں ہر زمانے میں رب ہی آتا جاتا رہا ہے یعنی جتنے پیغمبر آئے جتنے رسول جتنے نبی آئے ہیں وہ سب جو ہے رب ہی تھے وہ نبیوں کے روپ میں آئے ربیوں نبیوں کے روپ میں آتا تھا اللہ تبارکتال نعود باللہ من صادق اور اخیر میں وہ عرب جیسی شکل میں آ کر جہاں کا بادشاہ بن گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے یہ کہا تقدیر بیک ناقا نشانید دو محل سلمائے حدوث تو دلیلائے قدم را تامجمہ امکان وجبت نتستند مورد متین نشد اطلاق عام را یعنی آپ حادث بھی ہیں اور قدیم بھی ممکن بھی ہیں اور واجب بھی لا حول ولا خوتہ اللہ ایسے شرکیہ کلمیں بولے جاتے ہیں جو نہ آسمان سے اٹھ سکیں اور نہ زمین سے اللہ پاک مسلمانوں کو سمجھ دے آمین بلکہ بعض قذابوں نے ایک حدیث تراش کر خود و پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احمد بلا میم میں بلا میم کا احمد ہوں ناؤزم اللہ بلا میم کا احمد ہوں یعنی میں اہد ہوں اہد اللہ ہے یہ حدیث یقیناً موضوع ہے جھوٹی ہے لوگوں نے گڑی ہے اسی طرح لوگوں نے ایک لمبی چوڑی عربی عبارت کا نام خطبت الافتخار رکھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب کر دیا سبحانہ کا حاضر بہتان نظیم اے رب تو ہر طرح کے شرک سے پاک ہے تو اس پر بڑا بھاری بہتان لگایا گیا ہے یا رب حق کا بول بالا اور جھوٹوں کا مو کالا ہو آمین جیسے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دونوں جہان کا اختیار ہے اگر کوئی ان کو مان کر ان سے التجا کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت نہیں گناہ اس کے ایمان میں خلل نہیں ڈالتا اس کے حق میں حرام و حلال کا امتیاز اُڑ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سانڈ بن جاتا ہے جو چاہے کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخرت میں اس کی شفارش کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھوڑا لیں گے جاہل مسلمان بین یہی عقیدہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھتے ہیں بلکہ اماموں اور اولیاء کے حق میں بھی ان کا یہی عقیدہ ہے بلکہ ہر پیر اور شیخ کے حق میں بھی ان کا یہی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بن عامر کے عفت کے ہمراہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں فرمایا سید اللہ ہے پھر ہم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں افضل ہیں اور بڑے ہیں اور زیادہ سخی ہیں فرمائے ساری یا بعض بات کہہ سکتے ہو کہیں شیطان تم کو گستاخ نہ بنا دے یعنی کسی بزرگ کی شان میں زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے اس کی انسان ہی کسی تعریف کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو مو زور گھوڑے کی طرح مت دوڑو کہیں شان علوہیت میں بے عدوی نہ ہو جائے لفظ سید کے دو معنی ہیں سید کے دو معنی ہیں ایک خود مختار مالک کل جو کسی کا محکوم نہ ہو آپ جو چاہے کرے یہ شان رب تعالیٰ کی ہے اس معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سید نہیں دوسرا معنی پہلے حاکم کا حکم اس کے پاس آئے اور پھر اس کی زبانی دوسروں کو پہنچے جیسے چودری زمیندار اس معنی کے لحاظ سے ہر نبی اپنی امت کا سردار ہے ہر امام اپنے ہم اثر لوگوں کا ہر مجتحد اپنے ماننے والوں کا ہر بزرگ اپنے عقیدت مندوں کا اور ہر عالم اپنے شاگردوں کا سید ہے کہ یہ بڑے بڑے حضرات پہلے حکم پر خود عامل ہوتے ہیں پھر اپنے چھوٹوں کو سکھاتے پڑھاتے ہیں اس لحاظ سے ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے سید ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ احکام شریعہ کے پابند تھے اور اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے میں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے محتاج ہیں اس معنی کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کا سردار کہا جا سکتا ہے بلکہ کہنا چاہیے اور پہلے معنی کے لحاظ سے ایک چونٹی کا سردار بھی آپ کو نہ مانا جائے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ایک چونٹی میں تصرف کے مختار نہیں